ڈائے رحمہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں مازدر جابر بنگش ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے جو ویڈیو ہے نا وہ بی پی ہائی یعنی بلیڈ سرکولیشن لو یا ہائی ہو تو اگر سپوس کرو کسی کا لو ہو تو اچھے دیکھو کچھ ٹینشن بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ سٹریس میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کے خون کے گردش جو ہے وہی نہیں بلیڈ سرکولیشن جو ہے وہ پروپر کام نہیں کرتے جس کو ایسی وہ اٹھتے بیٹھتے کوئی چکر آ جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم اچانک اٹھتے تو اچانک ایسی چکر آنے لگتے ہیں مطلب ہمارا جو سر ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا توڑے دیر کے لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں چکر آ رہے ہیں لیکن دوسرے نہ ہم کو سمجھ سکتے ہیں اس وقت نہ کچھ تو یہ جو ہے نا یہ بی بی کے علامت ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کے خوراگ اچھی نہیں ہے پروپر فروٹ آپ نہیں کھاتے تو اس کے لیے تو یہ چیز آپ کوئی بھی موسم کا فروڈ ہو آپ کے لیے اچھا ہے بہت سارے بیماریوں کے لیے اچھا ہے بہت سارے اندرونی طاقت کے لیے بہت اچھا ہے تو اس کے استعمال کریں زیادہ زیادہ بس تھوڑا سا نمک سے پریز کریں اگر کبھی کسی کا بی پی ہائی لو ہو جائے تو وہ اس کو میں نے پہلے بھی مطلب بارہ ایک ویڈی پہلے بھی اس کی اوپل میں بنا چکا ہوں تو اس کو کوشش کریں کہ وہ لیٹ جائیں سیدھا سیدھا لیٹ کے اپنے پاؤں ہیں وہ تکیہ کی اوپر رکھ دے یا کسی ڈبل تکیا ہو چھیر ہو یا پلنگ ہو یا سوفا ہو یہ اس تک کہ وہ اپنے پاؤں کو جو ہے نا وہ اوپر اوپر کے سائیڈ پر رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ آپ کا بڑا بہترین بی پی آپ کا نارمل ہو جائے گا اب آتے ہیں اگر کسی کی ہائی ہو اچھا ہائی بلڈ پریشن کے لیے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں دیکھوں میں چاہت کوئی بات بتا ہوں یہ شہادت کے انگلی ہے شہادت کے انگلی کے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے بلکل سٹار پہ اس کو آپ نے کیا کرنے کسی ماچس کی تیلے کے ساتھ پین کے ساتھ یا کوئی ایسے نوکیلی چیز ہونا کہ مطلب وہ اس کو اندر پریس کرنا ہے یہاں سے اس کو یوں پکڑ دیں اور پکڑ کے یوں پریس کرنا ہے وان تھوڑے دیر کے لیے رکھنا ہے پھر شہادت کے انگلی چھوڑ کے مطلب یہ ایک چھوڑ کے شہادت کے انگلی کے بعد ایک چھوڑ کے دوسری انگلی جس پہ ہم مطلب وہ شادی بھی میررنگ وغیرے بھی پہنتے ہیں دل کی ہارٹ کی فنگر اس پہ پھر آپ نے دوسرا اس کو پہ توڑا سا دبانا ہے تھوڑا سا آپ اس کو دبائیں گے یوں دبائیں یہ دبائیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ مطلب کم سے کم تیس سیکنڈ آپ ایک منٹ کے اندر آپ کا بی پی نورمل ہو جائے گا صرف ایک منٹ کے اندر صحیح ہے آپ پھر بھی اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک کام کرے سپوز کرو آپ اس وقت بی پی آپ کو شوٹ کر گیا آپ کو غصہ بھی آتا ہے چڑ چڑا پڑ بھی ہوتا ہے کچھ اچھا بھی ہو رہتا اب بھی آپ کو غصہ آنے لگتا ہے سر میں در شروع ہوتا ہے بھوڑی کپ کپ کا پاہڑ ہو شروع ہو تو اچھا کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ کچھ نہ بولے کوئی ہمیں سمجھ نہیں پھر آپ نے کام کرے اپنی فنگر کو جو ہے نا وہ مساج کرنا شروع کر دے اپنے فنگر کو مساج کرنا شروع کر دے اس کو کر دے اس کو کر دے اس کو اسی طرح اس کو کر دیں پھر اپنے یہ آتوں کو دبانے شروع کر دیں آتوں کو دبانے شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے جو پریشر یہاں تو بے تہاشا بے شمار پریشر پوائنٹ ہے وہ پریشر پوائنٹ بھی اس میں دبے گا اس کی وجہ سے آپ کی بی پی جو ہے وہ نورمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جائے تو نورمل پانی پیے زیادہ بہتر انشاءاللہ اگر توڑا سا میٹھا الکاسا میٹھا شربت اگر شگر نہ ہے نہیں ہے تو الکاسا میٹھا شربت پی لیں تو اس سے آپ کا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تو پریشر پوائنٹ ایک وان شہادت کی انگلی اور پھر ایک چھوڑ کی دوسری یہ دو پریشر پوائنٹ ہے دونوں کی اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی یہ چاروں یہ چاروں فنگرز کے آپ نے پریشر اوپر سے دبانے ہیں تو اس سے آپ کا بی پی انشاءاللہ نورمل ہو جائے گا اگر دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ